السلام علیکم آج میں آپ لوگوں کے ساتھ سٹوبری ایس کریم کی ریسپی شیئر کریں جو بہت ہی آسان ریسپی ہے جو بہت ہی ریچ اور کریمی تیار ہوتی ہے اور یہ سب کی بہت ہی فیوریٹ ایس کریم ہے اگر یہ ریسپی آپ کو پسند ہے تو پلیس لائک کیجئے اور اسے شیئر کیجئے تو اس ایزی اینڈ کوک سٹوبری ایس کریم کو بنانا شروع کریں سٹوبری ایس کریم بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم ایک کپ دودھ کا لیں گے آدھا کپ ہم چینکا ایڈ کریں گے اب ہم اس کو گاڑا ہونے تک پکائیں گے ساتھ ساتھ ہم اس کو مکس کرتے رہیں گے دودھ ہمارا بہت اچھا سے گاڑا ہو گیا یہ دیکھیں یہ ایک دم کنڈنس میل کی طرح ہو گیا اب ہم فلیم بند کر لیں گے اور اس کو تھنڈا کر لیں گے سٹوبری ایس کریم کے لیے تین سو گرام ہم نے سٹوبریز لیے ان کا یہ پتوں والے حصہ اتار دیں گے اس طرح سے اسی طرح یہ ہم سارے اس کے پتے ریموو کر دیں گے سٹوبری کو ہم چوپر میں ہلکا سا گرینڈ کر لیں گے اگر آپ کے پاس چوپر نہیں ہے تو آپ مکسی جار میں بھی اس کو گرینڈ کر سکتے ہیں ہم نے اس میں ہلکے ہلکے چمس چھوڑ دی ہیں تاکہ موہ کے اندر آئیں اور اچھے لگیں اس طرح سے دو سا ایمل کے ہم نے یہ آل بز والی کریم لیے یہ ہم نے دو پیکٹ لیے اب ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے آپ ہینڈ بیٹر سے بھی کر سکتے ہیں اور الیکٹو بیٹر سے بھی کریم ہماری ایک دام چیلڈ ہونی چاہیے پانچ مٹ ہم نے اس کو اچھے طریقے سے ویپ کر لیے اس طرح دود اور ہم نے چینی کو جس کے اندر مکس کیا تھا یہ اب اچھے سے تھنڈی ہو گئے اب ہم اس کو کریم کے اندر شامل کریں گے اور جو ہم نے اس ٹاوری کو گرینڈ کر کے رکھا تھا یہ بھی اس کے اندر مکس کریں گے اب اچھے سے ہم اس کو مکس کریں گے یہ چھوٹے چھوٹے جمس جو ہوتے ہیں سٹاوری کے یہ موہ کے اندر آئے تو بہت ہی اچھے اور ٹیسٹی لگتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے بہت اچھے سے اس کو مکس کر لیا ہے اب ہم نے جس برتن میں اس کو جمانا ہے اس میں ڈال دیں گے اب ہم اس کو سلور فوج سے کور کر دیں گے اب ہم اس کو اوور نائٹ کے لیے یا چار سے پانچ گھنٹے کے لیے فریزر میں رکھ دیں گے تاکہ یہ اچھے سے جم جائے پانچ سے چھے گھنٹے کے بعد ہماری سٹاوری اسکریم تیار ہے اب ہم اس کو سرف کریں گے سٹاوری اسکریم بہت ہی کول کول بن کر تیار ہے آپ بھی اس فریش سٹاوری کے ساتھ اسکریم بنا کر انجوائی کریں اگر یہ رسپی آپ کو پسند ہے تو پلیس لائک کیجئے اور اسے شیئر کریں